بسم اللہ الرحمن الرحیم نام نحات قاضیوں نے ایک ایسا عجیب و غریب تاریخ ساز فیصلہ سنایا وستاخ رسول آسیہ مالونہ کے متعلق جس نے مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دی اور اس پر بھی کمال یہ کہ جب پاکستان کے وزیراعظم نے عمام سے ایک خطاب فرمایا کیونکہ اس فیصلے پر حضور کے غلاموں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو تکلیف اور پریشانی ہوئی اور جب وہ سڑکوں پر نکلے اور دھرنوں کی کال دی تو وزیراعظم صاحب نے ان مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکا رہی ہیں اور یہ کہہ دیا کہ ان دھرنوں کے اندر پاکستان کا نقصان کر رہی ہیں اور ہم ان کو کبھی یہ نقصان کرنے نہیں دیں گے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وزیراعظم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا جب وہ اسلام آباد میں چار مہینہ دھرنہ دے کر بیٹھے تھے تو کیا وہ پاکستان کا کوئی فائدہ کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جو حضور کی محبت کے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے ان کے دھرنوں کو پاکستان کے نقصان سے تشبیح دی جا رہی ہے اور خود یہ جس سیاست کو چمکا رہے تھے اسلام آباد کے اندر چار مہینے ہر چیز کو جائم کر کے رکھ دیا اس میں پاکستان کو جو کروڑوں عربوں روپے کا نقصان ہوا وہ ان کو بالکل یاد نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہونے والے لوگ جو حضور کی محبت میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں وہاں ان کو پاکستان کا نقصان یاد آگیا کہ میں ان کو پاکستان کا نقصان نہیں کرنے دوں گا جان سے اور یہ جو اہل محبت ہیں جن کو آپ پولیس کی لاتھیوں یا ڈنڈوں سے روکنا چاہتی ہیں یہ پولیس کی لاتھیاں تو دور کی بعد یہ آپ کی گولیوں سے بھی نہیں ڈرتے یہ سینے پر گولیاں کھا لیں گے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نامو اس کے پر حرف نہیں آنے دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرم کا مقام یہ ہے کہ نبی کی محبت کو سیاست کا نام دیتے ہیں اور نبی کی گستاخی کو ریاست کا سیاست کے پردے میں یہ کون سی ریاست کا نام لیتی ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس شخص کی فقط اس بات پر گردن اتار دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو دھرنوں میں سیاست یہ لوگ نہیں چمکاتے ممتاز قادریوں یا غازی علم دین شہید یا یہ لوگ جو حضور کی محبت میں اٹھتے ہیں یہ سیاست کو لے کرنے چلتے ہیں یہ فقط اور فقط حضور کی محبت کی خاطر اور حضور کی عزت کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہوتی ہیں تو یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو غلطی پہلے حکمرانوں نے کی وہی غلطی آپ یا آپ کی حکومت کرنے جا رہی ہے ان کا بھی نام و نشان نہ رہا انشاءاللہ آپ کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا ایک بات اور یہ کہ اس فیصلے کے پیچھے جو بھی قوتیں کار فرما ہیں بھلے وہ امریکہ ہو وہ اسرائیل ہو آرمی ہو پولیس ہو حکومت ہو جن کے بھی حکم پر یہ فیصلہ دیا گیا یا تھریٹ پر یا دباؤ پر ان ججز نے جن کے بھی دباؤ میں آ کر اگر یہ کام کیا تو تاریخ ان کے اس کارنامے کو کبھی بھولانا پائے گی قرآن و حدیث نے ہمیں ایک بات بتائی اور سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بلکہ ان کو پروٹیکشن دینے والے کبھی حلال کے نطفے سے نہیں ہو سکتے کیونکہ پشت پناہ ہی کرنے والے بھی گستاخی یا گستاخ رسول لوگوں میں ہی شامل ہیں صورت القلم آپ نکال کے دیکھئے قرآن کھلیے اطولن بعد ذالک زنیم مابوب تمام باتیں ایک طرف آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا اس کی اصل میں خطا ہے یعنی وہ حلال کا نہیں وہ حرام کے نطفے کی پیداوار ہے ورا فانا لکا ذکرکا ہے سایا تجھ پر ذکر انچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا میں آج مختلف سوشل میڈیا کے اپر کلپس دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک اممہ جی کا میں نے ایک کلپ مجھے نظر آیا ایک دوست نے مجھے اممہ جی کا کلپ بھیجا کہ وہ ان ججز اور پاکستان کے وزیریعظم ان کو گالی گلوچ کر رہی تھیں اور بڑی بڑی ان کو گالیوں سے نماز رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو بھی رہی تھیں اور ان کو شرم اور حیاء بھی دلا رہی تھیں وہ اممہ جی جنسی ہیں شاید ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ قرآن اور حدیث کو بھی انہوں نے نہ پڑھاؤ وہ رکوع اور سجود کو بھی نہ جانتی ہوں مگر ان کے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دیکھ کر ایک تو مجھے وہ صحابیہ یاد آگئیں کہ جب ایک جنگ میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے شہر شہید ہو گئے آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا مگر وہ ہر بات کے پر یہی پوچھتی تھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو بس پھر سب ٹھیک ہے اگر یہ سب بھی شہید ہو گئے ایک شہادت کیا ہزاروں بھی ہو تو حضور کے قدموں کی خاک کے اوپر سے قربان ہے تو میں نے جب ان امہ جی کا یہ کلپ دیکھا کہ وہ ایک سڑک کے اوپر کھڑیں ان جیجز اور اس وزیراعظم کو گالی گلوچ اور بددعائیں دے رہی تھیں اور رو رہی تھیں کہ جن کا کھاتے ہو انہی کے ساتھ گتداری کرتے ہو تو مجھے ایک شہر میرے ذہن میں گھوم رہا تھا ان کی محبت کو دیکھ کے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلیں آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہئے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہئے